اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اظہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب آج جو آپ کے لئے شپیشل ویڈیو لے کریں دیفرنٹ ہے تو دوستو اس کو لاسٹک ضرور دیکھئے گا تو اس سے پہلے کہ ہمیں ویڈیو کی طرف جائیں تو آپ سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے اس چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹکیشن پر آن کر لیں ہم ایچ وی ایسی اور گریل وی ایشیہ کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو دوستو اس میں پرابلم کیا ہی تھی جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ایک فریج تھی تھی اس کی چارجنگ وال جو نا وہ ٹوٹ گیا تھا تو وہاں سے جو نا گیس لیگوں نہیں شروع ہو گئی تھی تو اس وقت ہم نے ارجنٹلی بتتی وغیرہ تو نہیں چلا ساتے تھے لیکن ہم نے جو نا جیسا کہ آپ دیسے تھے نوز پلاس کے سال اس کو ڈڈ کیا اور ڈڈ اگر پنچ پلاس ہوتا تو وہ پنچ پلایر ہوتا تو وہ تو اس کو کر دیتا لاک لیکن یہ عام جو نوز پلاس ہوتا وہ لاک نہیں ہوتا اس لیے آپ دیسے تھے اس کو ٹیپ کے ساتھ ٹمپریلی طور پر لاک کر دیا تاکہ گیس وہاں سے کام نہ ہو اور دوسرا ویلڈنگ پلانٹ ہے جو چلانا ذرا لانا مشکل ہوتا ہے تو یہ کاویے کے ساتھ ہم اس کو ایک آپ کے ساتھ ایڈیا شیئر کریں گے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو بلاک کر ساتے ہیں ڈڈ پوائنٹ بنا ساتے ہیں تو جیسا کہ دوستو یہ پسنگ وال دیسے تھے بلکل ہلکی سی بریزنگ تھی اور ہلکا سا ٹچ ہونے سے ساتھ ہی گر گیا جس کی وجہ سے یہاں سے گیس لیگ ہونا شروع ہو گی تھی تو فوری طور پر ہمارے پاس یہ ٹول تھا اس کے ساتھ ہم نے ٹمپریلی طور پر اس کو بلاک کر دیا اور ڈڈ کر دیا اب اس کو آگے سے پنچ کرنے کے لیے ہمیں جو نہ ویلڈنگ پلانٹ چاہیے تھا لیکن ویلڈنگ پلانٹ اگر دور ہونے کی وجہ سے ہم نے فوری طور پر اس کو جو نہ اب گیس کو تو ہم نے روک لے لیکن آگے سے پانڈ کو بھی ڈڈ کرنا تھا تو فوری طور پر جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں آگے جا کے دیکھیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ سولڈر آئین کے ساتھ بھی اس کو ڈڈ کر ساتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے جو اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے تاکہ یہاں سے کچھرا وغیرہ جتنا بھی ہے وہ بلکل ساف ہو جائے تو اس کے بعد ہم سولڈر آئین کو جو نہ اگر تو سو وارڈ کا ہے تو وہ تو بہت زبردہ سے طریقے سے اس کو ہیٹ دے سکتا ہے اگر چھوٹا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو ہمارے پاس یہ پینسل وارڈ کا ہے اور یہ سولڈر آئین ہے سولڈر ہے تو اس کو ہمارے ڈبل بنا لیں گے وائر کو ڈبل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کو جو نہ سولڈر کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بہترین ہو گیا کیونکہ موسم بھی کافی تھنڈا تھا اس لیے جو نہ ہیٹ ذرا کام اس کو میر رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم تو لگا ہے چار پانچ منٹے لگے تھے ہمیں اس کو ڈیڈ بنانے میں ڈیڈ گنے اچھے طریقے سے کر کے اس کے بعد ہم نے کھول گئے اس کو آپ کو چیک رہیں گے ویلڈنگ اس کی بلاکیں اور صرف لگا کے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں گے تو دوستو ہے کہ یہ چھوٹا سا ایڈیا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے دے اس ویڈی کو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں ہم ایچ وی ایسی سے لیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے تھے اگر آپ اس چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی آل نوٹکیشن پر آن کر لیں دوستو آپ دہنے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اس کو بنانے میں ڈیڈ کرنے میں کیونکہ آیا جو سولڈر بلکو بریگ ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو فیلنگ کرنے میں جو اینا پرابل مہاری ہے جیسا کہ میں نے آیا کہ وہ تاہب پانچ سے ساتھ منٹے لگے تھے اور یہ کمپلیٹلی ڈیڈ ہو گیا تھا اگر آپ کے پاس کوئی اور آئرین ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ چھولے پر بھی کوئی راڈ بغیرہ یا سکروڈ ڈریور کو گرم کر کے بھی ہیٹ دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں تو فوری طور پر جتنا بھی آپ کوشش کرنے چاہیے کوئی نہ کوئی ایکٹیو زین ہونا چاہیے جگار لگا کے آپ اس کو اپنے کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں تھوڑا سی مشکل تو ہوئی ہے لیکن اس کو ہم نے کمپلیٹلی تو جیسا کہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سی مشکل تو ہو رہی ہے اس کو ڈبل کر کے تو جو کام چلا رہے ہیں ہم اور دوسرا جیسا کہ ہم نے ٹیپ اویرہ لگا کے اس کو اچھے طریقے سے بلاک کا لیا ہے جو گریپ پنچ پلاس ہوتا ہے وہ تو آر ایڈی آٹومیٹلی لاک ہو جاتا اب ہم سرف لگا کے اس کو چیک کر رہے ہیں فیلنگ پوری ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نوز پلاس کو اٹھا کے بھی دوبارہ سے چیک کر لیں گے اور فریج ہمارا بلکل چاہ رہا ہے صحیح چاہ رہا ہے تو ابھی دوبارہ سے اس کو جو نوز پلاس کو اٹھا لیتا ہے لیکن بڑے آرام سے اٹھانا تھا کہ جو نو پائپ جو بلکل بری ہوتے ہیں یہ پنچ پائپ ٹوٹنا جائے تو ساری گیسز جو نہ ضائع ہو جائے گی تو ابھی دوبارہ سے ہم نے آپ کو چیک کر کے دھا رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں ملیں گے دوستو اسی طرح کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہیں لیے اللہ حافظ دوستو